شائری کے ساتھ، پوٹری کے ساتھ، فنکاروں کے ساتھ سکافت کے رنگ بھی سوسائٹی میں بکھرنے چاہیے لیکن ان چیزوں کو مدد نظر رکھنا لازمی ہے نا ڈاک ساپ کہ جن وجہات کے بنا پر اس پر بین لگا تھا پشلی حکومت اجازت نہیں دیتی تھی وہ ظاہر ہے یہی تھا نا کہ انسانی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے دھاتی دور جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا اس کا استعمال ہوتا ہے ظاہر ہے اس کو روکنا بڑی ایک ناممکن سے impossible سی بات ہے کس طرح اس پر جو ہےنا اس کو روکا جا سکے تو ظاہر ہے آپ لوگوں کی کوئی پلاننگ تو ہوگی کہ کس طرح انشور کریں گے آپ لوگ اگر آپ اس کی اجازت دینے جا رہے ہیں ظاہر آپ تو معاملہ ہائی کورٹ میں بھی ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ وہاں پر بھی جواب جمع کرائیں گے کہ آپ لوگوں کے پاس ایسے کونسا سیفٹی میرز ہیں کیا پلاننگ ہے کہ جن وجہات کے بنا پر اس پر پابندی تھی وہ ایسا نہیں ہوگا تو وہ آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے جی شازی آپ نے یہ سوال پہلے بھی پوچھا تھا اور میں اسی کا جواب دینے چاہ رہا تھا لیکن آپ نے سوال ریپیٹ کرنا ضروری سمجھا تو چلیں کوئی بات نہیں میں اب جواب دے دیتا ہوں کیونکہ یہی سوال پہلے بھی تھا دوسرا حساب کے سوال کا اور میں اسی طرف آ رہا تھا جی جی بولے بولے جی جی تو میرا جواب آپ کو یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار جو ہیں ان کا کلچر کے ساتھ عدب کے ساتھ لٹریچر کے ساتھ بڑا گہرہ لگاؤ ہے اور اس وجہ سے انہوں نے چھ سات ہفتے پہلے معاف کیجیگا چھ سات ہفتے پہلے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کیوں نہ لاہور میں اس ایونٹ کو واپس لائے جائے اور اس پہ ان کو بالکل وہ آویر تھے اس کی جو نیگٹیو سائیڈ ہے اس کی جو ڈاؤن سائیڈ ہے سیونٹ کی تو انہوں نے اس کے اوپر سینئر جرنلسٹ کو بھی ملے ان کے ساتھ جو ان کی وان ان وان ان کی ڈسکشنز تھی اس میں بھی انہوں نے اس کو ڈسکس کیا اس کے بعد بہت سارے جو ڈفرن سماجی حلقوں سے لوگ ان کے پاس آئے ان سے بھی انہوں نے ڈسکس کیا ایک کلچرل کمیٹی بنائی انہوں نے جس میں بہت ڈفرنٹ ڈائیورس ایریا سے لوگ فنکار عدب سے تعلق رکھنے والے حمجد اسلام حمجد صاحب سے لے کے بہت سارے اور لوگ اس کمیٹی کے ممبر تھے ان کے ساتھ بھی ایک ڈینر کی نشیست انہوں نے کی ان تمام جو ان کی سٹنگز تھی اس میں زیادہ تر جو عدبی حلقوں سے لوگ تھے ان سب نے بسند کے ریوائیول کی ان سے ڈیمانڈ کی اس ڈیمانڈ کے ریسپونس میں انہوں نے ایک کمیٹی فارم کی چند دن پہلے اور انہوں نے کہا کہ جس کی سربراہی راجہ بشارت جو ہمارے کلچرل منسٹر ہیں راجہ صاحب اس کی سربراہی کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اس میں جو عدالتوں کے جو احکامات ہیں اور جو دوسری تمام چیزیں ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جان و مال کو کس طریقے سے اس کو محفوظ کرنا ہے اس میں چیف سیکرٹری بھی ہوں گے اس میں ہمارے دوسرے ہوم سیکرٹری بھی ہوں گے اس میں ہمارے آئی جی پولیس بھی ہوں گے تو تمام لوگ مل بیٹھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انشور کیا جائے کہ اگر ہم اس ایونٹ کو واپس لاتے ہیں پہلی بات تو کہیں کوئی حکم اعلیٰ عدلیہ کا ایسا تو نہیں جس کو ہم نے کمپلائی کرنا ہے اگر ہم نے اس کی کمپلائنس کرنی ہے تو ہم دیفنیٹلی پھر ہمارے پاس دو رستے ہیں یا ہم اعلیٰ عدلیہ کے پاس دوبارہ جائیں اور درخواست کریں کہ ہم اس کا ریوائیول چاہتے ہیں ہمیں اجازت دی جائے اور اگر ایسا آلیڈی اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ہمیں کئی سپیس موجود ہے تو پھر اس کو ہم نے کس طرح قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کو استعمال کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور بہت ہی خوش اسلوبی سے ہم اس کا ریوائیول کرنا چاہتے ہیں اور اگر کسی جگہ پہ ہمیں لگا کہ یہ کسی شہری کی جان کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے یا کوئی عدالتی احکام ہے جس کی نظر میں یہ ایونٹ نہیں ہونا چاہیے تو ہم وہاں پہ رک جائیں گے کیونکہ ہم کوئی اکبر بادشاہ تو یہاں نہیں ہے ہم تو عوام کے ووٹ سے آئے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور عوام کی اور آپ کی جو امنگیں ہیں ان کے مطابق فیصلے کرنے ہیں